ایران کا ایک بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا یوں تو ہر طرح ہشالی کا دوڑ دورہ تھا مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اقلوتی بیٹی شہزادی سنہ تھی ہر باپ کی طرح بادشاہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھرے دم دام سے کرے اور اس فرض سے سبک دوش ہو جائے لیکن شہزادی سنہ نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شہزادی سوالوں کے جواب بات دے گا وہ اس سے شادی کرے گی اور کئی ملکوں کے شہزادی آئے لیکن نقام لوڑ گئے اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا اس کا نام آزم تھا اس نے اپنے والی سے کھا کہ وہ بھی اپنی قسمت ازمائی کرنا چاہتا ہے آزم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے ملک فارس کا وزیر آزم بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شگیر تھا باپ نے بیٹے کی ہاہش دیکھی تو بولے بیٹا اگر تم نقام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا نقام لوٹ آیا ہے آزم اپنے باپ سے کہنے لگا بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے اگر میں ابھی نقام ہو گیا تو کیا ہوا یہ تو مقابلہ ہے جیت بھی سکتا ہوں اور جو جیت جائے گا وہ ہوش نصیب ہی ہوگا اور باپ کو بیٹے کی زد ماننی پڑی آزم ہوشی ہوشی محل کی طرف چل پڑا شہر بھار میں یہ حبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت زمانے کے لئے محل میں پہنچ گیا ہے مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کچھا کچھ برا ہوا تھا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا ملکہ آلیہ بھی محل میں موجود تھے وزیر امیر درباری اور عوام انہ سب دربار میں موجود تھے آخر شہزادی نے اپنا سوال کر ڈالا اس نے شہادت کی انگلی فضاء میں بلند کی آزم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہزاد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضاء میں اپنی بلند کر دی یہ دیکھر شہزادی مسکرہ اٹھی اور ملکہ آلیہ بلی شاہب باش اے نوجوان تم پہلا مرحلہ کامیابی سے تیہ کر گئے ہو دوسرے سوال کے لئے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوہ لے کر ہوا میں چلانے لگی کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی چیز پر آ کر بیٹھ گئے بادشاہ سمیت ہر درباری کے نظر آزم برتی آزم کھرا ہوا اور اپنی جیب سے کلم نکال کر فضاء میں بلند کر دیا شباش اے نوجوان ہم ہوش ہوئے یہ جواب بھی دروست ہے ملکہ آلیہ کی دوبارہ آواز دربار میں بلند ہوئی اسی کی ساتھ دربار مبارک ہو مبارک ہو کے آواز سے گون جھٹا دو سوالات کیے تھے ان کے جوابات بلکل دروست تھے اب ہر شہز اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی اب کیا پوچھے گی اور آزم ان کا کیا جواب دے گا لوگوں کے لئے ایک راز تھا آہر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا یہ تیزی سے سیریوں سے اتری اور تیزی سے دوبارہ سیریوں کی طرف چرکر اپنی نے چیز پر بیٹھ گئی یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا اور ہر طرف ہموشی پھیل گئی لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اب تو آزم کے ہاتھ پاؤں کھنڈے ہوئے جا رہے تھے آہر آزم کھرا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ شہزادی کے طرف دیکھنے لگا مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے ملکہ آلیہ کے آواز کے ساتھ ہی شہزادی سنہ شرما کر محل کے اندرنی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک ہو مبارک ہو کے آوازوں سے بلند ہو گیا لوگ خوشی سے جوم رہے تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو شکردار کر رہا تھا جس نے اسے یہ عزت کا مقام بخشا تھا باچہ نے آزم سے پوچھا اے نوجوان ملکہ آلیہ کو تم نے مطمئن کر دیا ہے اب یہ بتاؤ کہ تم سے جو سوال پوچھے گئے کہ ان کا کیا جواب تھا اور ان سوالوں کا مطلب کیا تھا ورنہ تمہاری گردن را دی جاتی آزم پورا اعتماد انداز میں کھرا ہوا اور بولا باچہ سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھری کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو میں نے دو انگلیاں کھری کر کے جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں اور میرا ایمان اٹل ہے بہت ہو ہم ہوش ہوئے باچہ نے مسکرہ کر کہا آزم بولا اس کے باچہ زادی نے تلوار چلا کر ہوا میں اچھا لی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑا کوئی اتیار ہے میں نے جواب دیا ہاں کلم کا اتیار تلوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے ماشاءاللہ نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا تم نے ثابت کر دیا کہ جاہو جلال دولت کے دولت علم کے آگے کچھ بھی نہیں لیکن تیسرا جواب کیا تھا باچہ نے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے پوچھا آزم نے اسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا باچہ شہزادی دربار کی سیریاں اتریں اور چریں کرسی پر تھک گر بیٹھ گئیں انہوں نے پوچھا کہ میں تھک چکی ہوں لیکن میرا دل وہ ابھی تھکا نہیں ہے کیونکہ پیدائی سے لے کر موتا کا انسان کا دل کبھی بھی نہیں تھکتا ہمیشتہ درکتا رہتا ہے باچہ نے آزم کو اپنے پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا اے لوگو گواہ رہنا میں نے حق ادا کر دیا ہے جس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ اکل اور ذہانت بھی ہے اور علم ایسی دولت ہے جسے کوئی بھی نہیں چرا سکتا باچہ نے اس سے وقت ہوشی ہوشی آزم اور شہزادی سنہ کی شادی تہہ کر دی امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ آفیز